بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ٹوڈے آر ٹاپک ہے پرسپشن اور چیپٹر نمبر سیکس پرسپشن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیفائن کرتے ہیں پرسپشن کو وٹ اس پرسپشن پرسپشن is the sensory experience of the world it involves both recognizing environmental stimuli and actions in response to these stimuli through the perceptual process we gain information about the properties and elements of the environment that are critical to our survival that is called perception اب پرسپشن کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں یہ ذرا اس کا concept clear کرتی ہیں کہ پرسپشن کسے کہتے ہیں پرسپشن جو ہے وہ ادراک کو کہتے ہیں sensation کے ذریعے جو ہماری information آتی ہے اس information کو ہمیں کٹھا کرتے ہیں پھر behave کرتے ہیں اس کو ہم پرسپشن کہتے ہیں پرسپشن کہتے ہیں ہماری سوچ سمجھ ہمارے اندر کا فہم جو ہم سوچتے ہیں اور پھر اپنے اکارڈنگ اپنے thoughts کے اکارڈنگ اس کو جو ہے meaning دے دیتے ہیں اسے ہم پرسپشن کہتے ہیں تو students ہر انسان کا level of perception جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے different ہو سکتا ہے ایک انسان کا perceive کرنا کسی دوسرے سے الگ ہوتا ہے اس کی میں example آپ کو دوں کہ اگر ہم perfumes کی shops پہ جاتے ہیں وہاں سے ہم perfumes دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں اس کی smell لیتے ہیں تو میں نے جس طرح کا perfumes اٹھایا جس company کا اٹھایا میں نے اس کو اس کی خشبو سوں گی اور اپنے انداز میں اپنے level کے مطابق جو ہے وہ اس کو perceive کیا اور اس کا perception کا لیا اس کا سوچ لیا اس کو سمجھ لیا اس کا ادراک کا لیا کہ میرے اکارڈنگ یہ perfumes اچھا ہے ہو سکتا ہے میرے ساتھ میری دوست ہو تو وہ کسی اور company کسی اور brand کا perfumes لیتی ہے وہ کہتی ہے اس نے اپنے طریقے سے اس کو perceive کیا اس کے نزدیک اس کا کوئی اور اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ level of perception جو ہے وہ ہر انسان کا الگ الگ ہو سکتا ہے ایسا عمل ہے perception جس میں ہم اپنے environment میں کے اکارڈنگ چیز کو ایک meaning دے دیتی ہیں اس کو understand کر لیتی ہیں تو اس کو پھر ہم perception کہہ دیں اب آتے ہیں کچھ perception کے factors کی طرف that cell perception کے factors تین ہیں objective factors subjective and social factors سب سے پہلے objective factors کی طرف آتی ہیں objective کیا ہے mean to سے کہ آپ بیرونی factor کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ objective factor ہے ہمارا perception کا اس میں سب سے پہلے پوائنٹ پہ جو ہے وہ intensity کو میں ڈسکس کروں گی intensity کہتے ہیں کسی چیز کی شدت کو محسوس کرنا understand کرنا اب اس کی محسوس دیتی ہوں کہ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب آہستہ آہستہ بول رہے ہیں آپس میں whispering کر رہے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں لیکن ایک شخص جو ہے وہ اچانک سے ہونچی بول پڑا تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ intensity یعنی کہ اس کی آواز کی شدت سے ہم لوگ سارے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں تو ہمارا perception کا level چینج ہو گیا ہم نے اس کی آواز کو پرسیو کیا اس کی intensity کو پرسیو کیا تو یہ ہماری intensity کے نمبر دو پہ آئیں جی size size کیا ہے size جیسا کے نام سے ظاہر ہے چیزوں کا اب ہم جا رہے ہیں رستے میں اس کی example یوں لے لیں کہ ہم سڑک پہ روڈ پہ روڈ کروس کر رہے ہیں جیسا کہ ہمیں چھوٹے بہت سائن بورڈ نظر آتی ہیں لیکن اچانک سے ایک بڑا سائن بورڈ اور پر پر لگی ہوئی ہوں نام بھی لگی ہوئی ہوں تو موٹے حروف میں کسی چیز کا کسی انسٹیٹیوشن کا نام لکھا ہو تو ہمیں فورا سے ڈیفرنس پتا چل جائے گا کہ یہ سائز کا ڈیفرنس ہے چھوٹے سائن بورڈ کے علاوہ ہم نے بڑے پر نظر چلی گی تو سائز ہم آتے ہیں موومنٹ کی طرف موومنٹ کیا ہے موومنٹ سے مراد ہے کسی چیز کا حرکت کرتے ہوئے اس کو پرسیو کرنا اس کو دیکھنا اس کی موومنٹ کی طرف ہماری توجہ کا فورا چلے جانا وہ ہمارا موومنٹ کا پرسپشن کہلاتا ہے اس کی ایکزیمپل میں آپ کو دوں گی جیسا شادی بڑی بڑی لائٹ جبکہ چھوٹی لائٹ جو کبھی جلتی ہیں کبھی بچتی ہیں اس لئے ان میں کنیکشن دیا ہوا ہوتا ہے تا کہ لوگ انجوائے کریں اس کو دیکھیں تو ان کی توجہ کا مرکز بنانے کے لئے روشنی کی ہوتی حالانگہ لائٹ کہیں نہیں جاتی لائٹ وہیں سٹیٹک کھڑی ہوئی لگی ہوئی ہوتی مومنٹ کا نوویلٹی آتا ہے نیکسٹ ہمارا فور پوائنٹ جو ہے نوویلٹی نوویلٹی کا مطلب ہے انوکھا اور نیا پن نئی چیز کیونکہ نئی چیزیں ہماری توجہ کا جلد مرکز بن جاتی ہیں جیسا کہ اس کی ایک بندہ روز آپ کے سامنے شلوار کمیز میں آتا ہے آپ نے اس کو پرسیف کیا ہے ایک سوٹ میں ایک شلوار کمیز کے ڈریس میں اچانک سے وہ بندہ تھری پیس میں آپ کے سامنے آجے یا وہ پین شرٹ آپ کے سامنے پہن لی یہ نیا پن ہے یہ نوویلٹی ہے اس میں انوکی چیز آپ نے دیکھ لی یعنی کہ آپ کب سے اس کو ایک ہی طرح سے پرسیف کر رہے ہیں لیکن اچانک سے آپ نے اس میں چینج دیکھا نئی چیز دیکھی تو آپ نے اس کو نوویلٹی کا نام دے دیا اب ریپ چینج کا مطلب ہے اچانک سے تبدیلی کسی ہیں جو کہ ہماری توجہ کا مرکز ہے اب اس کو گرا کے وہاں پلی گراؤن بغیرہ بنا دیا جائے تو ہماری توجہ فورا اس طرف جائے گی یہ اچانک سے تبدیلی کی گئی یعنی کہ ایک تاور کو گرا کے ایک میدان بنا دیا گیا اس کو ہم اب ریپ چینج اب اب آتے ہیں سبجیکٹیف فیکٹرز کی طرف سبجیکٹیف فیکٹرز کیا ہوتی ہیں سبجیکٹیف فیکٹر آپ پرسیپشن میں کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی عوامل جس کا تعلق جو ہے انسان کے اندر سے ہوتا ہے انسان کے جسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے یعنی کہ اس کی انر بارڈی بندہ جو ہے وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے تو جیسے ہی اسے کوئی آرمی کے کلپس نظر آئیں گے آرمی کی ویڈیوز آئیں گی تو وہ فورا اس کی نظریں جو ہیں وہ فوجی پر جائیں گی کیونکہ اس کی یہ موٹی ہے اس کا مقصد حیات ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو ہر کسی میں اس کا ہی فوج والے کا چہرہ ہی نظر آئے گا نیکس آیتا ہے انٹرسٹ اور ویلیو کیا ہوتی ہے مثلا کہ آپ کی دل چسپی کس چیز میں ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو چھوٹی سی دیتی ہوں گرلز کو دیتی ہوں لڑکیاں کپڑے پیننے کی شکین ہوتی ہیں مہدی لگانے کی جولی پیننے کی نتنیا فیشن کرنے کی ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس جیسا کہ گجستہ تذربات ہمارے ماضی کے ایکسپیرینس بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں یہ بھی ہمارے پرسیپشن کا فیکٹر ہی ہے فار ایکسپل میں ایک سائیکولوجی کی بک نظر آئے گی تو میری توجہ فورا اس بک پہ جائے گی کیونکہ میرا فیلڈ ہے تو میں اس سے بک اٹھاؤں گی میرا وہی ایکسپیرینس ہے میں اتنی چیز جو ہے اس میں سے تلاش کرنے کی کوشش کروں گی نمبر فور پہ کوئی بھی خوبیوں سے خالی نہیں ہے جس طرح خامی ہر انسان میں ہیں اسی طرح خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہیں اس کے پرسپشن پر افیکٹ کرتی ہیں خوبیاں جو ہیں ہمارے پرسپشن پر افیکٹ کرتی ہیں ایکسیمپل اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اپٹیمسٹک اور ایک ہے پیسیمسٹک ڈیفینیٹلی وٹیز اپٹیمسٹک آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا پوسٹیو پوسٹیوٹی یعنی کہ ہیلپفل ہونا جولی ہونا بریو ہونا کسی کے خیرخواہی چاہنا کسی کی مدد کر دینا کسی کے خوشی میں خوش ہو جانا یہ ہمارا اپٹیمسٹک بیہیوئر ہے اور ڈیفرنٹ کیسے ہوا جیسا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیسیمسٹک ہے وہ ہر وقت نیکٹیو چیزیں سوچتا ہے ہر وقت بلیم کرتا ہے وہ فلان نے میرے ساتھ ایسا کر دیا میرا فلان کام اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا تو وہ پرسن کس طرح کا ہے سیڈ موڈ رہے گا انائٹ رہے گا اور وہ بندہ بزدل بھی ہوتا ہے نمبر پانچ پہ آتا ہے ہمارا سبجیکٹی فیکٹرز اس میں آتے ہیں ہماری پرسنل ویلیوز جو کہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں پرسنل ویلیوز اڈاپٹ پرسنل ویلیوز سے مراد ہے کہ ہم اپنے لئے جو اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں کسی بھی پرسنلٹی کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ جو ہم اپنے لئے ویلیوز جو ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں فر اگزامپل وہ شخص جو ہمیشہ سے سادہ رہتا ہے سادگی کو پسند کرتا ہے اس کے نزدیک فیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس کا ایک گیٹ اپ ہے اس کی پرسنلٹی کا وہ سادہ رہتا ہے سادگی کو پسند کرتا ہے اس لئے فیشن کی اس کے نزدیک وہ کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی پرسنل ویلی ایڈاپٹ کی ہوئی ہے نا جس طرح ہم کسی شخص کے بارے میں پرسیو کرتے ہیں پھر اسی طرح اس کو اس کے لیے ہم امج کا امکار لیتے ہیں کہ فلاں بندہ اس طرح کا ہے اب آتے ہیں ہمارے سوشل فیکٹرز کی طرف ہمارے سوشل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں سوشل فیکٹرز کہتے ہیں سماجی عوامل کو جو کہ ہمارے معاشر کی ہوتے ہیں لوگ جو ہماری سوسائیٹی میں رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کس طرح کس انداز میں پرسیو کرتے ہیں یہ ہمارے سوشل پرسیپشنز کہلاتے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے سوشل ویلیوز سوشل ویلیوز بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایوری سوسائیٹی ہیز ایڈس سون نومز آف گوڈ اینڈ بیڈ ریوارڈ اینڈ پنش سوشل ویلیوز میں ہیں کہ سماجی قدریں یعنی کہ ہماری سوسائیٹی میں کچھ نومز ہیں اس کی کچھ میار ہیں جو کہ ہماری سوسائیٹی نے قائم کیے ہوئے ہیں اچھائی برائی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے یعنی کہ اگر ہم ان رول ریگولیشنز کو جو ہے وہ اوے کریں گے then ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا اگر ہم اس کو اوے نہیں کریں گے تب پھر ہمیں کیا ہوگا ہمیں پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ بیڈ بیلیو کہلائے گی اور یہ ہماری پرسپشن پہ متاثر ہوگی اس سے نیکسٹ آتے ہیں جی سوشل بلیو اسی طرح کچھ سماجی عقیدے ہیں انڈیویجول فالر سوشل بلیو آف ہیز سوسائیٹی دے پوٹ ریمار کیبل امپریشن آن انڈیویجول پرسپشن اسی طرح ہمارے کچھ عقیدے ہیں ہمارے کچھ بلیوز ہیں جو کہ ہماری سوسائیٹی میں ہیں ان کو فالر کرنا ان کو پرسیف کرنا یہ بھی ہماری سوشل پرسپشن میں آتا ہے کسٹم اینڈ روائٹلز مثلا کہ ہمارے رسم و رواج کچھ ہوتے ہیں ہمارے سماج نے ہمارے سوشل فیکٹرز ہمارے سوشل فیکٹر میں ہمارے کسٹم اینڈ روائٹلز آتے ہیں سم روائٹلز آر لیٹی ٹو ریجن ایوری وان انڈیویجول ورشپ اکارڈنگ ٹو ہیز اون فید ہمارے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں چلنا پڑتا ہے یہ بھی ہمارے پرسپشن کا حصہ ہے سوشل نومز پھر آتے ہیں جی ہمارے سوشل نومز what is سوشل نومز سماجی میار کو کہتے ہیں سوشل نومز اب سماجی میار کچھ سخت ہوتے ہیں کچھ ذرا نرم ہوتے ہیں بعض وقت اس میں فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اور کہیں جو ہے وہ سٹریکلی بھی فالو کرنے پڑتے ہیں نیشنل لاز یہ ہمارا جو ہے وہ فائنل سوشل فیکٹر کا پوائنٹ ہے انڈویجول is punished when he violate the national law so to avoid punishment انڈویجول follow them اب نیشنل لاز کہتے ہیں قانون یعنی کہ قومی قانون کو ہماری قوم میں ہمارے معاشرے میں ہماری ایک لاز قائم کیا جاتا ہے جس کے اکارڈنگ ہم نے چلنا ہوتا ہے اگر ہم اس لاز کو follow نہیں کرتے ہیں then پھر کیا ہوتا ہے انڈویجول کو جو ہے وہ punishment دی جاتی ہے national law so it is his perception which is according to their rules and regulations ہمیں پھر national laws کے rule اور regulation کو follow کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں وہ سارے قائدے قانون جو ہیں ان پہ follow کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے آج کچھ ڈسکس کیے تھے perception کے factors اب perception کے factors جو ہیں آپ کی بھوک میں دیئے گے اس میں کچھ سب سب factors بھی اس کے ہیں وہ ہم انشاءاللہ next اپنی کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بتاک سب